ارے موڈی جی ایک بات بتاؤ ہم لوگوں کے کئی دن سے جیب گرم نہیں ہوا ہے بلکل کھالی کا کھالی رہ جاتا ہے جیب جب میں سام کو جاتا ہوں کچھ نہیں ہوتا ہے جیب دیکھتا ہوں تو کھالی پڑا رہتا ہے نہ تو کوئی سامان لے جا پاتا ہوں نہ اوپر کا کوئی خرچہ ہوتا ہے ایسا کرو آج کچھ ایسا کرتے ہیں کہ کم سے کم دس ہجار روپے اصولتے ہیں تب ہی کچھ کام چلے گا ایسے کام چلنے والا تو ہے نہیں ایسے کریں گے تو ہم لوگ بھوکے مردائیں گے کچھ نہیں ہوگا جیب پورا کھالی کا کھالی ایک روپیہ نہیں ہے میرے پاس ایسا کرتے ہیں دیکھتا ہوں آج کوئی بھی مل دیا ہے چالان کاٹ دیں گے لیکن کاٹیں گے کیسے یار گاڑی تو کوئی نکلی نہیں رہی ادھر بائیک نہیں ہی نکل رہی ہے چار پہیاں گاڑی نہیں نکل رہی تو کیا کریں مہدی جی کچھ بتاؤ ارے یوگی جی تم بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہوں کہ ہمارا بھی جیب کئی دن سے گرم نہیں ہوا ہے نہ کوئی گاڑی نکل رہی نہ تو کچھ بھی نکل رہا ہے میرا من کرتا ہے کہ سائیکل کا چالان کٹنا سٹارٹ کر دیں جب اس کا چالان کٹیں گے تب ہی کچھ مجھے دار جیب گرم ہوگا ایسا ہے کہ کئی دن سے میں گھر جا رہا ہوں میں بھی کچھ نہیں لے کے جا پا رہا ہوں سیلری کے اوپر کیا کیا کریں گے ایسا ہوگا تو ہم لوگ بھوکے صحیح کہہ رہے ہو تمہیں ایک دم ارے آج تو جیب گرم ہی کرنا پڑے گا چاہے کوئی سائیکل نکل لے کر آئے گا یا چار پیہ لے کر آئے گا یا کوئی پی دل آئے گا اس کا بھی چالان کٹ دیں گے ارے بولیں گے ایسا کہ تم سائیڈ سے نہیں چل رہے کچھ نہ کچھ نکس نکال دیں گے اور چالان کٹ دیں گے سب سے اچھی بات ہے ارے دیکھو موڈی موڈی میرا نام ہی نہیں میرا نام ہی کا بھی ہے ادھر دیکھو اکلیس آ رہے ہیں اب ان کا چالان کٹتے ہیں چپ چاپ رہی نا یہ دم کٹو ہوگی تم روکو ان کو ارے نمسکار صاحب جی نمسکار کیا بات آج راستے میں کھڑے ہو آج کوئی ملا نہیں کیا صبح سے ارے کیا بات ہے تھوڑا سائیڈ ہو جاؤ ہم کو نکل جانے تو ہم کو جاننا ہے تھوڑا جلدی ہمارے مرگی سب چھلا رہی ہیں کچھ بھی آگے سے ہٹو صاحب جی چلو اکلیس تم آہی گئے صبح سے میری بھونی نہیں ہوئی تھی چلو کچھ بھونی کرو نہیں تو چالان کٹے گا سیدھے پندرہ ہزار کا کیونکہ تم جو مرگی اوبر لوڈنگ کر رکھے ہو ارے کیا بات ہے لالو صاحب کیا دکت ہو رکھی ہے بڑے اداس سے آج لگ رہے ہو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے ارے کسی سے لڑائی ہو گئی رہا تو نہیں ہوئی ہے تمہاری مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے تم کبھی نہ تو بولتے ہو چپ چاپ آ کر کہ آج جب سے تم آ کر یہاں ہکے پہ بیٹھے ہو ایک دم چپ چاپ بیٹھے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے لگتا ہے تم نے کہیں پہ لڑائی ضرور کیا ہے ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کیا بات ہے میں نے تو کچھ دیکھا نہیں لیکن میں نے تو کچھ تم کو کہا نہیں تم کتنا بھی ہکا بھی ہو تم سارا دن بھی ہو پوری رات بھی ہو کوئی دکت نہیں ہے ارے میں بتاتا ہوں مہدی جی کیا بات ہوئی ہے تم دھیان سے سننا ارے کچھ بات ایسی ہوئی ہے یہ کہ روز تمہارے یہاں پہ ہکا پھینے آتے ہیں تو روز سارا دن بیٹھے رہتے ہیں پوری رات بیٹھے رہتے ہیں جب یہ گھر کو جاتے ہیں تو گھر پہ ان کو اچھی سی کلاس لی جاتی ہے اب وہاں پہ ایسی کلاس لی جاتی میں بتا نہیں سکتا ہوں اگر بتا دوں گا تو یہاں لالوں جو بھی سربندہ ہو جائیں گے یہ باتیں میں بتا نہیں سکتا ہوں بہت برا حال ہو رکھا ان کو گھر پہ کیا ہوتا ہے میں انہیں کھٹر پٹر ہوتا ہے میں پڑوس میں رہتا ہوں تب دیکھتا ہوں کیوں کی آواز آ رہی ہے تو انہی سے پمچھو کیا بات ہے اسی لیے اداس بیٹھے ہیں آج کیوں یہ ہوگی جی گلت کہہ رہا ہوں ارے اپلیس تمہاری بات تو بلکل صحیح ہے لیکن ایک بات سنو تم ان کے گھر پہ لڑائی ہوئی ہے یہ کیا ہوا ان کے ساتھ یہاں مہدی جی کو تم بتا رہا ارے ان کی انسلٹ کیوں کر رہے یہ حد ہو گئی تمہاری ارے کتنی بھی لڑائی مار پیٹ ہوئی ہے تمہیں یہاں بتانے کیا ضرورت ہے یہ میں تو سوچتا ہوں پرڑے ہکہ پیتے رہے ہیں میرے تم لالو صاحب ایسا کرو تم روج ہکہ پیتے رہو فارہ دن ہکہ پیو پوری رات بھی ہو کبھی بھی مت جاؤ جب بھی جاؤ گے تب بھی ادھر سے روتے ہوئے واپس آتے ہوگے ارے یوگی جی ہمارے گھر میں کچھ بھی ہوتا ہے تم سے کا مطلب ہے تم کہاں اتنا چپر چپر کر رہے ہو اور اکلیس بات رہی تمہاری تو اکلیس تم بھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا ڈانٹے جا رہے تھے اپنے گھر میں تو تم بھی تو بھاگ کے ادھر سے آ رہے تھے ہم کو بتا رہے ہو اپنی غلطی موتی جی کو نہیں بتا رہے ہو کل تمہیں تو کھانا بھی نہیں ملاتا گھر پہ تب کیا ہوا بیڈا ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب کرو دیکھو سبھی لوگ پہلے سن لو بعد میں مت کہنا کیونکہ ہمارا موڈ سنک جائے گا تو کچھ بھی ہو جائے گا جو لوگ پہلے آئے ہیں ان کو برابر مچھلی ملے گی اور جو لوگ لیٹ آئے ہیں ان کو کم مچھلی ملے گی اور میں بتا دیتا ہوں برابر انہی کو ملے گا جو ہمارے ساتھ مچھلی ساتھ نکلوائے ہیں ان کو برابر ملے گا لیٹ آئے ان کو آدھا گلو مچھلی ملے گی اس سے زیادہ نہیں مل سکتی کچھ بھی ہو جس کو بھی رہنا ہو رہے نہیں رہنا ہو کوئی دکت نہیں ہم نے اکیلے نکال سکتے ہیں مچھلی کوئی دکت نہیں کیوں اکلے غلط کہہ رہا ہوں تو بتاؤ بھائی ارے موڈی جی بات تو بالکل ایب دم صحیح کی بات کہہ رہے ہو کیونکہ ہم دونے تو صبح سے لگے پڑے ہیں اور ادھر دیکھو ادھر یہ نتیس ابھی آیا ہے اور کیجلی اور ابھی آیا ہے اب بتاؤ ہم لوگ سارا محنت ہم کرے مچھلی نکالنے میں پانی میں ہم ڈوب رہے ہیں اور مچھلی یہ برابر لیں گے ایسا ہو نہیں سکتا بات تو ایک دم کی کہہ رہے ہو کوئی غلط نہیں کہہ رہو موڈی جی اگر یہ لوگ ساتھ میں آئے ہوتے تو برابر ان کو مچھلی دی جاتی ساتھ میں نہیں آئے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مچھلی آدھا آدھا کلو دے دیتے ہیں ان کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے نتیس بھائی تم کو آدھا کلو مچھلی ملے گی کچھ بھی ہو ارہ اکلیس اور موڈی جی سن لو پہلی بات جب تم کو ایسا ہی کام کرنا تھا تو ہم کو پہلے بتا دیتے ہیں اب تو ساری مچھلی نکلو آ چکوا ہوں تو تم باتیں بنا رہے ہو مچھلی تو میں پوری لوں گا کچھ بھی ہو جائے ورنہ اس جال میں سے مچھلی نکال کر کے پھر پانی میں ڈال دوں گا اس کے بعد اکیلے نکال لو پھر لے جاؤ سارا ایسا ہو نہیں سکتا مچھلی لے کے رہوں گا چاہے ہمارا گردن کیوں نہ کٹ جائے مچھلی نہیں چھولوں گا کچھ بھی ہو جائے لڑائی ہو جائے گی وہ منجور ہے لیکن مچھلی برابر لوں گا کچھ بھی ہو ارے موڈی جی صحیح تو کہہ رہے ہیں اکلیس آنی آ چکا ہے اب بتا رہو برابر مچھلی نہیں ملے گی ایسے کئی سے نہیں ملے گی ہم تو برابر لے کے رہیں گے کچھ بھی ہو بھائی رکھ ویڈیو لائک رہے چینل کو سسکر